اچھے اسے ٹوٹل نا جو آرہے پاس نمبر کے کوشن آرہے ہیں نا لوگی کے اندر پر جو نمبر اس کے جو نمبر والے ہیں وہ تین کوشن آرہے ہیں اس کا تھوڑا سا لیول ایڈوانس ہے جو لیول ایڈوانس کے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا افضار کرنا ہے سم اوپ ڈیجیڈ پڑکٹ اوپ ڈیجیڈ ڈیفرینس اوپ ڈیجیڈ سکیر اینڈ کیوب اوپ ڈیفرینس اوپ ڈیجیڈ سکیر اینڈ کیوب ہوگا ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو یہ والا کوشن بتایا تھا یاد ہے اس پرکار سے یاد ہے نا سولہ گونا چھے کر رہا نائنٹی سکس ہو گیا تو سیبنٹیش ٹو فور کریں گے سکسٹی ایٹ ہو جائے گا یہ ساروں نے پڑا ہوا ہے یہ کلاس ون کے اندر کروایا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آگے کیسے کوشن آئیں گے تو ٹائپ ٹو کی اندر وہ تھوڑا سا لیول اس کا ہائی کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ساتھ میں کوشن جرور نوڈ کرتے جانا یہ نا کچھ ریلیشن دے رکھے ٹھیک ہے چلو لکھو پہلا کوشن دیکھو یہ کوشن کیا تھا اپنے آپ سے دماغ لگانے ہیں آپ کو اپنے آپ سے آپ کو کیا نیم لگانا ہے سم او بیجیٹ پر یہ نا ایک چیز دے رکھی ہے بیس کا چھے سے ایسے دے رکھے ٹھیک ہے نا تو آپ کو ریلیشن بنانا ہے کیا ہوگا ڈی کیسے آئے گا بتاؤں اوپر چھے پلس چار جوڑا کتنا ہوگیا دس ہوگیا کیا ہوگیا دس ہوگیا چھے پلس ساتھ میں لکھتے جانا کوشن چھے کیسے سکس کا سکیر مائنس فور کا سکیر سکس کا سکیر مائنس فور کا سکیر یا پھر یہ دیکھو اور آپ کونس اپشن کہہ رہے تھے بی بی آٹھ اور پانچ کتنا ہوگیا ٹھیک ہے نا تو اس کا آنسر شابہ ایک بچے نے بلکل صحیح بتایا تھا اس کا جو آنسر آئے گا نا کیا آئے گا اے آئے گا کیا آئے گا یہ چھے کا سکیر مائنس چار کا سکیر چھے کا سکیر چھتیس میں سے چار کا سکیر سولہ تو کتنا آگیا بیس آگیا کیا آگیا بیس آگیا سات کا سکیر مائنس پانچ کا سکیر سات کا سکیر فارٹی نائن مائن سے ٹوئنٹی پائی گیا کتنا آگیا ٹوئنٹی فور آگیا کیا آگیا ٹوئنٹی فور آگیا تو اسی پرکار سے نو کا سکیر کریں گے کتنا آتا ہے اے ٹی ون اور چار کا سکیر کریں گے کتنا آجے گا سولہ تو سول کریں گے نا تو کتنا آجے گا بتاؤں سکسٹی فائی و filme آجے کا کیا آدھے گا três پیپر کا اچھے گا تو سکھی اسOPTION آ رہ رہے اے آپ کا آپشن آئے گا کیا آئے گا اے آپ کا اوپشن ہے پر سی جلوالوں نے کیا چلاتی کری ہر دس پیپر میں نا ایک کوشن یہ ڈال دیا نوٹ بلونگ ٹو دا گروپ مطلب کی دو پرکار سے ایک تو یہ آگے اس میں کون سا گروپ ہے وہ بلونگ کرے گا اور کئی بار کوشن میں کہے گا نوٹ بلونگ ٹو دا گروپ تو وہ دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اینالوجی کا میننگ کیا ہو گیا ایک چیز کا ریلیشن دے رکھا ہے تو آپ کو دوسرے کا ریلیشن بنانا ہے ٹھیک ہے آپ کے پیپر میں بھی اسی ٹائپ کے کوشن آیا ہے جو تین چار جو الگ ٹائپ کے کوشن پہ کلیر ہے ساتھ میں نوٹ کرتے جانا نہیں تو بھول جاؤ گے فاغ میں ٹھیک ہے اب کر دیں اس کو چلو آگے نیس کوشن نمبر سیکنڈ پہ بڑھتے ہیں سیکنڈ پہ چلو یہ ریلیشن دے رکھے کیا دے رکھے ریلیشن دے رکھے تو آپ کو کو اس میں سے بتانا ہے کونسا ریلیشن بنے گا ٹھیک ہے پڑھا پڑھا بتاؤ یہ نا تین چاہدہ ایک چار چھتی یہ اوپر بڑے لائن ہے یہ ویسے ہی دیا ہوتا ہے بس یہ ایسے ٹائپ پاس بھی ہوتا ہے تو اس کا آپ کو ریلیشن دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے اس کا ریلیشن دیکھنا ہے لگاؤ دماغ پڑھا پڑھا لگاؤ تب ہی تو کرر جو ریجننگ ہے نا وہی ٹائم کی انجیومنگ ہو رہی کیا آپ کے لیے پتہ نہیں ہے مجھے جو آنسر بولتا ہے اس کا ایکسپلین بھی کر دیا کرو پڑھا 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 سکس آجے گا کیا آجے گا 36 ٹھیک ایسے کئی کوشن ہے کئی بار تو اپنے آپ سے چار پانچ مونہ کچھ کر دیتا ہے جو کبھی تپنے میں بھی نہیں سو سکتے ٹھیک ہے نا پر آپ ایک سو پیچانویں کوشن پریکٹس کر لوگے دکت نہیں رہی گی ٹھیک ہے ٹی تین کا کیوب پلس ون کا کیوب تین کا کیوب کتنا ہو گیا بتاؤ ٹوینٹی سیمون ون کا کیوب ایک سیس پلس ایک جوڑا کتنا ہو گیا اٹھائیس اٹھائیس کا ہاف کر رہا کتنا ہو گیا چودہ ہو گیا کیا ہو گیا چودہ چار کا کیوب پلس دو کا کیوب چار کا کیوب سکسی فور پلس ایڈ جوڑیں گے کتنا ہو گیا سیونٹی ٹو اس کا ہاف کریں گے ٹھٹی سکس آجے گا تو کون سا بنے گا بتاؤ فاس تو بنے گا نہیں پانچ کا کیوب یہ بھی نہیں بناتا ہے سات کا کیوب یہ بھی نہیں بناتا آٹھ کا کیوب کتنا ہوتا ہے پانسو بارہ اور دو کا کیوب دو کا کیوب آٹھ کتنا ہو گیا پانسو بیس اس کا ہاف کریں گے کتنا ہو جائے گا دو سو ساٹھ بنے گا تو ڈی آپ کا کیا بنے گا آنسر بنے گا کلیر ہے بات نوٹ کرتے جانا کوشن ٹھیک ہے پڑا پڑ کوشن نوٹ کرتے جانا آپ نہیں جو آنسر بولے گا سو سمجھ کے بتانا آنسر جو بھی ہوگا نہیں آیا سمجھ یہ کیا تھا کیوب کا سم کر کے کیا کرا گیا کیا کرا گیا یہ جتنے بھی نا سارے اورجنل کوشن ہے جو سیڈیل کے اندر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو دھیان سے اس کو کرنا بھی کیا کہہ رہا ہے کوشن کے اندر ٹھیک ہے چلو آگے نا اس کوشن دیکھو آگے چلو کوشن نمبر نیکس دیکھتے ہیں فائیو کا یہ تو ایجی ہے بلکل بری کلاس لگا لیے نہیں کلاس لگا لیے نہیں کوشن نمبر فائیو کا اندر بتاؤ سکسٹی فور آجے گا کیونکہ انیس میں سے ایک گیا اٹھارہ انیس میں سے ایک گیا کتنا ہو گیا اٹھارہ ہو گیا کیا ہو گیا اٹھارہ انیس میں سے ایک گیا اٹھارہ اٹھارہ کا سکیر کرا تین سو چوبیس پچیس میں سے ایک گیا چوبیس چوبیس کا سکیر فائیو سیونٹی سی نو میں سے ایک گیا کتنا ہو گیا آٹھ تو آٹھ کا سکیر کریں گے کتنا آجے گا 64 آپ کا کیا آجے گا آنسر تو آپشن نمبر کیا لگے گا بی لگے گا کیا لگے گا بی لگے گا کریئر ہے اور کئی بار پیپر میں ایسا اپنے آپ سے سات گنا کر لے گا نو گنا کر رہے گا پھر اس کا دو سے ڈیوائٹ کر دیں گے وہ بھی کوشن آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے چلو آگے نیس کوشن پہ بڑھیں نوٹ کر لیا یہ تو ایجی دا بلکل ٹھیک ہے چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے کوشن نمبر سکس دیکھو یہ دے رکھ ہے دو سو چالیس پچپن پینسن تین سو بیس پچاسی پچاتر یہ تو ایجی ہے پچان لوگ ہے یہ تو دونوں کو ایڈ کر کے کیا کر ہے ڈبل کر ہے کیا کر ہے ڈبل کر ہے ٹھیک ہے پچپن اور پینسن کتنا ہو گیا 55 پلس 65 ایک سو بیس ہو گیا کیا ہو گیا ایک سو بیس اس کا کیا کر ہے ڈبل کر ہے کتنا آ گیا دو سو چالیس آ گیا تو پچھتر پلس ایٹی فائف جوڑیں گے کتنا ہو گیا ایک سو سات اس کا ڈبل کریں گے کتنا آجے گا تین سو بیس آجے گا کیا آجے گا تین سو بیس تو کونسی اپشن بنے گی بتاؤ سی بنے گی کیسے کیونکہ پینسی پلس پینسالیس اسی اسی کا ڈبل کریں گے کتنا آجے گا ون سکسٹی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا تو اپشن نمبر کونسا بنے گا سی بنے گا کیا بنے گا سی بنے گا ٹھیک ہے دونوں کو ایڈ کر کے کیا کر رہے تو اسے کیا کر رہے ملٹی پلائی کر رہے انالوجی کا مینن کیا ہوتا ہے آپ کو سم وو ڈیجیٹ پڑکٹو ڈیجیٹ ڈیفرینس ڈیجیٹ سکیر اینڈ کیوب آف نمبر دیکھنے کلیر ہے پاک کلیر ہے چلو نیچ کوشن پہ بڑھیں آگے نیچ کوشن پہ بڑھتے ہیں یہ بھی ایجی ہے کوشن نمبر ایٹ بناؤ پہلے لکھ لیا کرو کوشن کو چٹیس ہے گا کیسی ہے گا بتاو پہلے بارہ کو تین سے ڈیوائیڈ کر رہت کتنا ہو گیا چار چار کا سکیر کر رہت کتنا ہو گیا چوبیس ہو گیا کیا ہو گیا چوبیس یہ 12 ہے نا 12 کو 3 سے ڈیوائٹ کریں گے 4 4 کا سکیر کریں گے 16 24 کو 3 سے ڈیوائٹ کریں گے 8 8 کا سکیر کریں گے 64 آجے گا 18 کو 3 سے ڈیوائٹ کریں گے 6 6 کا سکیر کریں گے کتنا آجے گا 36 آجے گا تو option number کون سا لگے گا D آپ کا کیا آجے گا answer آجے گا یہ 3 سے ڈیوائٹ کرنا کیا تھا اپنے آپ سے آپ کو دماغ لگانا clear ہے کلیر ہے کیا کر رہا ہم نے 12 کو منہ کیا کر رہا 3 سے ڈیوائیٹ کر رہا کتنا ہو گیا چار چار کا سکیر کر رہا سولہ آجے گا کیا آجے گا سولہ 18 کو 3 سے ڈیوائیٹ کریں گے چھ چھے کا سکیر کریں گے کتنا آجے گا 36 آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا آج کا 99% قوشن ایسی سی آرہی آپ کی ایکزام کے اندر ٹھیک ہے چلو آگے نیسٹ قوشن پر بڑھتے ہیں نیسٹ کوشن کا دماغ لگاؤ شابس یہ بھی ایجی ہے پڑا فٹ کر کے بتاؤ شابس پڑا فٹ کر کے بتاؤ ساٹھ کیسے آئے گا بتاؤ شابس یا ایسے کرلو اس کو نا اس کو ریشو بنا رہی ہے یا تو ایٹ کی بچ سے ہی بتا رہے ہو یہ ساتھ کی ٹیبل سے کٹے گا کتنا ہو جائے گا فائی ویش to 3 two three so 셨�音 پہ کیا لکھیں گے بتاؤ 60 लکھیں گے 60 کو کس سے کٹیں گے بارہ کی ٹیبل سے کٹیں گے تو ریشو کیا آجے گا 5 3 2 3 تو یہاں پہ کیا آئے گا 60 آئے گا تو کیسے 36 ہے نا اس کو کاٹ لیں گے تو 523 آجے گا کیا آجے گا 523 میں تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا تھا ایسی ویلیو پٹ کرنے تھی جس کے اندر ریشو کیا بنے 5 ریشو 3 بنے کیا بنے 523 بنے کلیر ہے کلیر ہے سمجھ آ گیا نوٹ کر لیا سب نے تو ریشو کیا آ رہا ہے 523 آ رہا ہے کیا آ رہا ہے 523 آ رہا ہے کلیر ہے چلو کوشن نمبر 11 دیکھو ہاں یہ نو کا سکیر ایٹی ون نو کا کیوب ہے سکیر اینڈ کیوب ہے کیا سکیر نو کا سکیر کتنا ہوتا ہے ایٹی ون ہے اور نو کا کیوب کتنا ہوتا ہے سیون ٹو نائن ہے تو کس کا بنے گا یہ سترہ کا سکیر ایٹی نائن اور سانو تریسیڑ بی آئے گا کیا آئے گا بی آئے گا سترہ کا کیوب کتنا ہوتا ہے سترہ کا سکیر کتنا آئے گا فور نائن سترہ کا کیوب کتنا آئے گا فور نائن کیونکہ اس کو پچی سے ملٹیپلائی کریں گے تو one five six two five آئے گا غلط آئی ہے تو آنسر کیا آئے گا بی آپ کا کیا آئے گا آنسر آئے گا سترہ کا سکیر کریں گے تو سترہ کا کیوب کتنا ہے سترہ کا کیوب کریں گے فور نائن ون تری آئے گا کیا آئے گا انہوں تری آئے گا ٹھیک ہے تو آپشن نمبر کیا بنے گی آپ کو اس کو دنٹی فائی کرنا تھا یہ کیا ہے سکیر اینڈ کیوب ہے کیا ہے سکیر اینڈ کیوب ہے کلیر ہے کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن پہ بڑھتے ہیں آگے نیس کوشن پہ کوشن نمبر ٹویل تو دیکھو یہ بھی ایجی ہے نو اور چودہ جوڑیں گے تیس ہو گیا چودہ پلس نو جوڑیں گے یہی بن رہے گیا چودہ پلس نو جوڑہ کتنا ہو گیا تیس ہو گیا انیس پلس اٹھارا جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا سینٹیس آگیا کیا آگیا سینٹیس آگیا تو کون سا بنے گا تو سی آپ کا کیا بنے گا آنسر بنے کیونکہ 100 پلس 25 جوڑیں گے کتنا آجے گا 125 آپ کا کیا آجے گا آنسر تو سی آپ کا آنسر سیمپل تھا صرف ایڈ کر کے کیا لکھا ہوئے سم کر کے لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے سم لکھا ہوئے نوٹ کرلو خوڑا پٹس کو چلو آگے نیش کوشن دیکھو رب کر دیں اس کو سم کر کے لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے سم کر کے لکھا ہوئے آج آپ کو ایٹی کوشن دیں گے اسی ٹائپ کے جو اس کو بنا نہیں ہے کوشن آپ کو 8080 چلو لکھو کوشن لکھو لکھو کوشن اگلا کوشن دیکھو اس کا دیماغ لگاؤ شابش شابش صحیح بتائے آج لگتا لو محلومان جی کے مندر میں گئے رہے ہیں سندور سندور لگا رہا ہے کافی سب ہی کرپا سٹارٹ ہے پوری شابش کچھ جلسے کوئی بتا نہیں پایا شابش تم نہیں بتا رہے ہیں علومان جی بتا رہے ہیں ہم در شابش کیسے بتایا بتاؤ شابش سنتیس ہے نا سنتیس کا تین گنا کریں گے مائنس گیارہ کریں سنتیس کا تین گنا کریں گے کتنا آجے گا ایک سو گیارہ اس کا تین گنا کریں گے کتنا آجے گا jul سکس ہو گیا تو چوبیس کا تین گناہ کریں گے کتنا آجاے گا چوبیس کا سیونٹی ٹو اس میں سے گیارہ مائنس کریں گے کتنا آجاے گا سکسٹی ون تو بھی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کیا آجے گا آنسر کلیپنگ علومان جی کے لیے شابت اتنی جلدی کوئی بتا نہیں پائے گا شابت تین سے ملٹیپلائی کر رہا اور کیا کر رہا گیارہ کیا کر رہا مائنس کر دیا کیا کر دیا مائنس کر دیا کلیر ہے سمجھ آگیا تین گناہ کر رہا اور مائنس کیا کر رہا گیارہ کر رہا اور پانچ کوشن جس کے پیپر میں آگے وہ تو گھومتا رہ جائے گا پھر کیسے آنسر ٹائم اسی میں لگ جائے گا یہ ٹھیک ہے ابھی تو چلو ہی جی جی کوشن جنے جیادہ مشکل کوشن نہیں لکھے ٹھیک ہے نا وہ تو ٹیسٹ میں دیں گے مشکل والے کوشن چلو آگے نیسٹ کوشن دیکھو آگے نیسٹ کوشن دیکھو آگے کوشن نمبر یہ والا ہی جی ہے بلکل پڑا پڑ کر کے بتاؤں شاباز یا کیا کریں گے کیا کریں گے جیسے یا تو یہ ٹھیک ہے بلکل صحیح بتا رہے ہو یا کیا ہے ایک سو بیس ہے نا ایک سو بیس کا تین گناہ کرا تین سو ساٹھ ہو گیا پلس میں کیا جوڑا چالی جوڑا کتنا ہو گیا چار سو ہو گیا ٹھیک ہے مدل ٹرم اس کو کس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تین سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور پلس کیا کر رہے ہیں ون ٹرم ایڈ کر رہے ہیں تو کتنا ہو گیا سکس سیونٹی ایٹ ہو گیا یہی بنے گا نا تو کون صابع بنے گا بتاؤ کون سا اوپشن بنے گا بتاؤ اٹھ کرOP maior بتاؤ کون سو بھی مل رہا ہے چودہ کا کس نے گناہ کریں گے تین گناہ کریں گے اور پلس میں کیا جوڑیں گے پلس چودہ کا تین گناہ ڈائنٹی ایڈ بن رہا ہے جو بھرگو پرس دیکھو پرس دیکھو 23 کا ارے لکھیار اپنے آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے 69 69 کے اندر یہ جوڑیں گے کتنا بنے گا 98 آپ کا کیا بنے گا اے اوپشن بنے گا کیا بنے گا اے اوپشن بنے گا ٹھیک ہے نوٹ کل لو پڑا پڑا اس کو ٹھیک ہے جو کل بتائے تھے اسی ٹائپ کے کوشن ہے کیا کوشن تھا بتاؤ کیا کوشن تھا جو میڈل ٹرم اس کو کس سے ملٹیپل آئی کر رہے ہیں تین سے ملٹیپل آئی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور جو فرس ٹرم کیا کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں یہ دو تین گھنا کرنا اپنے آپ سے دماغ لگانا ہے آپ کو جو اپنے پاس نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے چلو آگے چلو لگاو دماغ لے گا ہاں ساتھ کو تین سے ملٹیپل آئی کر رہا ساتھ کو تین سے ملٹیپل آئی کر رہا کتنا ہو گیا سکسٹی ٹوائنٹی من کے اندر سولہ جوڑیں گے کتنا ہو جے گا ڈھٹی سیمن آجے گا کیا آجے گا ٹھٹی سیمن اسی پرکار سے آٹھ کا تین گھنا پلس ٹوائنٹی ایٹ جوڑیں گے نا نو کا تین گھنا پلس ٹوائنٹی ایٹ جوڑیں گے تو کتنا آگیا 55 آگیا کیا آگیا تو کونسی option بنے گی بتاؤ بی بنے گا کیونکہ چار کا کیا ہوگا تین گھنا ہوگا کیا ہوگا تین گھنا پلس کیا جوڑیں گے تیرہ جوڑیں گے تو پچیس بنے گا نا تو بی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کیا آجے گا آنسر آجے گا کلیر ہے کلیر ہے اس کے اندر کیا تھا ہمیں میڈل ٹرم کو کیا کر رہا تھا ملٹیپلائے پر تھری کر رہا تھا اور نائنٹین کیا کر لیا ایڈ کر لیا یا فرس ٹرم کو ہم نے کیا کر لیا ایڈ کر لیا زیادہ تر دیکھو کہ تین گناہ ابھی تک تین کوشن کریں تین گناہ کر رہا یا پھر اس میں سے پہلے کوشن میں کیا کر رہا تھا 11 مائنس کر رہا تھا کیا کر رہا تھا مائنس کر رہا تھا چلو آگے نیس کوشن بڑھتے ہیں آگے کوشن نمبر 18 کا دیکھو کوشن نمبر 18 کا ہاں کر کے بتاؤ کیا ہوگا مائنس کر رہا تھا مائنس کر رہا تھا ہے مائنس کر رہا تھا مائنس کر رہا تھا ہے یہ رہا نہیں دو آگا سلی بس کوشن نچوڑ ہو ہاں بنے گا ہاں بنے گا ہاں بنے گا ہاں ایسا کوشن تھا جو بنائی نہیں تھا بعد میں دکت آگے تھی اس کا کوشن دن کا کیا چوبیس ہے نا پہلے چوبیس کا سکیر کرا چوبیس کا سکیر کرا کتنا ہو گیا پانسو چہتر ہو گیا کیا ہو گیا پانسو چہتر ہو گیا یہاں تک سمجھ آ گیا پھر چوبیس کا کیا کریں گیارہ گناہ چوبیس کا گیارہ گناہ کریں گی کتنا آ جائے گا چار پیل یہ دو سو چالیس کے اندر چوبیس جوڑیں گے کتنا بنے گا 264 پکا تو پھر بن کیوں نہیں رہی ساتھ اور چھے تیرہ کریں گے تو اچھا ہاں یہ جیرو آٹھ سو چالیس آگیا کیا آگیا آٹھ سو چالیس اس کو دیکھو تیٹیس کا سکیر کتنا ہوتا ہے بتاؤ انگی نائن سکی ون ون جیرو تین کا سکیر نو نو کو ڈبل اٹھا رہا ہاں ون جیرو ایٹ نائن آگیا پھر تیٹیس کا کیا کریں گے گیارہ گنا کریں گے تیٹیس کا گیارہ گنا کریں گے 363 ایڈ کریں گے تو چودہ سو کیا ہو گیا بابن ہو گیا کیا ہو گیا ون پور پائیو ٹو آگیا اسی پرکار سے ستائیس کا سکیر کتنا ہوتا ہے بتاؤ ایٹ فورٹی بان آئے گا سیون ٹوینٹی نائن آگیا پھر تائیس کا کیا کریں گے گیارہ گنا کریں گے تائیس کا گیارہ گنا کریں گے کتنا ہے تو نائنٹی سیون ٹو نائنٹی سیون ایڈ کریں گے کتنا آجے گا چھ دو اور یہ کتنا آجے گا ون جیرو ٹو سکس آجے گا تو اپشن نمبر کیا بنے گا سی پتہ نہیں کہاں سے لوگی بھی لگا رکھے ہیں نو میں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا تھا کئی کوشن آجاتے جو مشکلہ جو دیکھے ہی نہیں ہوئے ہم نے ٹھیک ہے نا اس کا نیم کیا تھا پہلے چوبیس کا سکیر کرا پھر چوبیس گنا گیارہ کریں گے اس فرکار سے اس کا بنا کئی کوشن ایسے آئیں گے ایجی جو بلکل ہی چک ہو جائے گا بھی ایسا تو ہوئی نہیں سکتے جنے ایجی کوشن کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لینا اس کو سمجھ آگیا ویسے میرے خیال چاہتے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کریں نہیں پائے ہوں کتنا کون سوچے گا ایسے بڑے بڑے کوشن بھی آ جاتا پر وہ بن نہیں رہا نا کئیوں میں تو آ جاتا ہے پی پر گیاں ہاں 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 چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے ہاں ہاں دیکھو اس کا کیا تھا نیم دو گنا چار کرا پلس پانچ جوڑ دیا اس کو دو سے ملٹی پلائی کرا ڈھرڈ tialam کیا کروگا padding期 middle میں لکھ لینا 2 ڈھرڈ8 ڈھرڈ8 ڈھرڈ square bang گیا تین گناہ دو پلچ چھے جوڑیں گے کتنا ہو گیا بارہ ہو گیا کیا ہو گیا بارہ تو کون سا بن رہا ہے چار کا نہیں بن رہا کون سا بن رہا ہے ڈی بنے گا ڈی کیسے بنے گا پانچ کا دو گناہ پلچ سیون جوڑیں گے کتنا آجے گا سیونٹین آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کیا آجے گا آنسر پانچ کا دو گناہ کتنا ہو گیا دس دس کے اندر سات جوڑیں گے کتنا آجے گا سیونٹین آجے گا کیا آجے گا سیونٹین آجے گا کلیر ہے کلیر ہے نوٹ کر لو پڑا فٹس کو پانچ کا دو گنا کرا دس دس کے اندر سات جڑیں گے کتنا آجے گا سیونٹین آف کا کیا آجے گا آنسر آجے گا ہاں تب بھی بنے گا تب بھی بنے گا پانچ پلس چار نو نو پلس چار جو تیرہ چھے اور تین نو نو پلس تین جوڑیں گے بارہ سات پلس پانچ بارہ بارہ پلس سات جوڑیں گے کتنا ہوگا بارہ پلس پانچ جوڑیں گے کتنا آجے سات رہا ہوگا تب بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے چار گونہ چھے کرا چوبیس ہو گیا کیا ہو گیا چوبیس چار گونہ چھے کرا چوبیس ہو گیا کیا ہو گیا ایک اپنی طرف سے ایڈ کریں گے کتنا ہو ہوں گیا پچیس ہو گیا آٹھ گونہ تین چوبیس چوبیس کے اندر ایک جوڑیں گے کتنا ہو گیا پچیس ہو گیا کیا ہو گیا پچیس تو کونس اپشن بنے گا بھی بنے گا بھی کے اندر کہ سات گونہ سین پلس ایک جوڑیں گے کتنا آجے گا بائیس آجے گا تو آپچن نمبر کیا بنے گا بھی بنے گا کیا بنے گا بھی بنے گا کلیر ہے اس کے اندر کیا ہم کو کیا کر رہے ہیں ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور ون کیا کرنا ہے اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سات گونہ تین اکیس اکیس کے اندر ایک جوڑیں گے کتنا آجے گا بائیس آجے گا کیا آجے گا بائیس آجے گا کلیر ہے بات کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن پر بڑھتے آگے کوشن نمبر ٹوئنٹی فائل بناو دس کا پانچ گونہ کرا دس کا پانچ گونہ مائنس پانچ پچیس کا پانچ گونہ نہیں چھے کا پانچ گونہ مائنس پانچ کریں گے نو کا پانچ گونہ مائنس پانچ نو کا پانچ گونہ پنتالیس پنتالیس میں سے پانچ گیا کتنا آگیا 40 ہو گیا کیا ہو گیا 40 ہر بر پانچ سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور پانچ ہی کیا کر رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں جس انکہ سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں وہی سنکھا کیا کر رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں دس کا پانچ گناہ پچاس پچاس میں سے پانچ گیا پنتالیس ہو گیا نو کا پانچ گناہ مائنس پانچ چھے کا پانچ گناہ تیس تیس میں سے پانچ گیا کتنا آجے گا پچیس آجے گا کیا آجے گا پچیس آجے گا ہے کلیر ہے بات کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے کوشن نمبر ٹونٹی نائن دیکھو ہے کوشن نمبر ٹونٹی نائن دیکھو پہلے نمبر میں سے ٹیس نا مائنس کر دیں گے اور دو مائنس کر دیں گے اچھا یہ کہہ رہے ہیں نو چار تیرہ تیرہ کے اندر دو جوڑا پندرہ ہو گئے تین اور دو پانچ اور دو کتنا ہو گیا سات کونسی اپچن بنے گی پھر انجی بی بنے گی نو پلس چار جوڑا دو اپنی طرف سے آئیٹ جوڑیں گے کتنا ہو گیا پندرہ دو پلس تین پانچ پانچ کے اندر دو جوڑا کتنا ہو گیا سات ہو گیا کیا ہو گیا سات تیرہ پلس چار پلس دو جوڑے سترہ کے اندر دو جوڑیں گے کتنا آجائے گا انیس تو بی آپ کا کیا بنے گا آنسر بنے گا کیا بنے گا آنسر بنے گا ٹھیک ہے جو لاسٹ والی سیکنڈ اور تھرٹ ارم کو ایڈ کرا اور ٹو کیا کرنا اپنے آپ سے ایڈ کرنا کیا کرنا اپنے آپ سے ایڈ کرنا کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن پڑھتے ہیں اگلے کوشن پہ کوشن نمبر تھٹی دیکھو اکیس کا ساتھ گنا اکیس کے اندر ساتھ جوڑا اکیس میں ساتھ جوڑیں کتنا بنے گا اٹھائیس کا ساتھ گنا کرنا اس کے اندر کیا تھا اکیس ہے نا اس کے اندر ساتھ جوڑا اور اس کا کیا کر دیا ساتھ سے ملٹیپل آئی کر دیا تو ایک سو چیانویں آگیا اسی پرکار سے تھٹی ایٹ ہے تھٹی ایٹ کے اندر ساتھ جوڑیں گے کتنا ہو گیا پنتالیس پنتالیس کا ساتھ گنا کریں گے کتنا آجے گا تین سو پندرہ آگیا کیا آگیا تین سو پندرہ انتیس ہے نا انتیس کے اندر کتنا جوڑیں گے ساتھ جوڑیں گے ملٹیپلائی بائی کیا کریں گے 29 کا ساتھ گناہ کتنا ہو گیا 36 36 کا ساتھ گناہ کریں گے تو 252 آپ کا آنسر آجے گا تو بی آپ کا کیا آج ہے آنسر آجے گا ٹھیک ہے کیا کرا جو پرسٹرم دے رکھے نا اس کے اندر ہم نے ساتھ ایڈ کرا جو سب آج کچھ نہیں بول رہے ہیں آنسر نہیں بتا رہے آج ایک کس کے اندر ساتھ جوڑا کتنا ہو گیا 28 ہو گیا کیا ہو گیا 28 28 کا ساتھ گناہ کریں گے نا کتنا آجے گا 196 آجے گا ٹھیک ہے پھر 38 کے اندر ساتھ جوڑا اور اس کو کیا کر رہا ساتھ سے ملٹی پلائی کر دیا کیا کر دیا ساتھ سے ملٹی پلائی کر دیا 29 ہے 29 کے اندر ساتھ جوڑیں گے گناہ میں ساتھ کریں گے نا تو 252 آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا ہر بار کیا کر رہے ہیں ساتھ کیا کر رہے ہیں ملٹیپل آئی کرنا ہے کیا کرنا ہے ملٹیپل آئی کرنا ہے ٹھیک ہے چلو آگے نہیں اس کوشن پر بڑھتے آگے کوشن نمبر ٹھٹی ون دیکھو نو آہ ساتھ ریسٹھ آہ ملٹیپل آہ ملٹیپل آہ ملٹیپل آہ ملٹیپل آہ آگے آجو نمبر ٹھٹی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں آگے آجو نمبر ٹھٹی ہمون اگر اس کے اندر کیا تھا سلوہ پہلے یہ نا آٹھ کا کیوک کرا آٹھ کا کیوک کتنا ہوتا ہے پانک سو بارہ اس میں سے سولہ مائنس کر دیا جو آٹھ ہے نا اس کا ڈبل کرہ سولہ مائنس کر دیا کتنا آگیا فور نائنٹی سکس ہو گیا نو کا کیوب کتنا ہوتا ہے سیون ٹوئنٹی نائن اس میں سے اٹھارہ مائنس کریں گے کتنا آجے گا سات سو گیارہ آگیا اس کا مینن کس کا بنے گا یہ چھے کا کیوب کتنا ہوتا ہے دو سو سولہ اور اس میں سے چھے کا ڈبل کتنا ہوتا ہے بارہ مائنس کریں گے کتنا آجے گا دو سو چار آجے گا اس کا میننگ کیا آگیا یہاں پہ کیا آگیا چھے کا کیوب آگیا کیا آگیا چھے کا ویسے بھی یاد ہے ایک بولت ایک سے لے کے بارہ تک کیوب یہاں دونے چاہیئے ٹھیک ہے بارہ تک کیوب کیونکہ اس میں دیکھو جدر کام آئے گا ابھی تو اور جیدہ یو جو گا ٹھیک ہے نا دیکھو آٹھ کا کیوب کرا کتنا ہو گیا پانچ سو بارہ اس کا ڈبل کیا کر دیا مائنس کر دیا کیا کر دیا مائنس کر دیا ٹھیک ہے نو کا کیوب کریں گے کتنا ہ باؤ جائے japanese 29 چمیٹا مائنس کر دیا روٹ 08ắt5ks 312 اس کا کیا کریں گے ڈبل کریں گے وہ کیا کریں گے ماینس کریں گے کیا کریں گے مائنس کریں گے شید کلیر روڈیا آپہ کنب آگیں راب کر دے اس کو راک کر دے چلو آگے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں آگے نیسٹ کوشن پہ بڑھتے ہیں آگے کوشن نمبر تھٹی ٹو دیکھو اس کوشن کو نا ٹک مار کر لینے بہت بار آ رہی ہے وہاں کوشن اس میں کیا کر رہا فرسٹ اور سیکنڈ ترم کو ہم نے ایڈ کر لیا اس کا سکیر روٹ نکال ڈی ہے اب نکالو پچیس اور فکس کا فکس پلس پیٹی سکس کتنا ہوگیا ایٹی ون ایٹی ونکا نکالیاں کیا آجے گا ڈی ستھائیس اور ایٹھانویں ڈی بنے گا اس کا کیسے ستائیس پلس ایک سو اٹھانویں جوڑیں گے کتنا آجے گا دو سو دو سو پچیس آگے اس کا سکے روٹ نکالیں گے نا تو کتنا آجے گا پندرہ آجے گا کیا آجے گا پندرہ آجے گا کیوں کی پندرہ کا سکے روٹ ہے تو اس کا میننگ دی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کیا آجے گا آنسر جیسے جیسے سو ڈیٹھ سو کوشن بنا لیے نا تو اپنے آپ دماغ کام کرنا سٹارٹ ہو جائے گا دکھر جو ہوتی ہے پہلی بار کرتے ہیں وہ ہی ہے ابھی جیسے mathematical operation ہے جو مشکل آ رہا ہے اسے تین کوشن آ رہے ہیں ہر بار وہ جن کو آتا ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جس کو نہیں آتا وہ لگا time consuming ہے کچھ بھی نہیں ہے time ہے اس کے اندر دیرے دیرے practice کرتے رہیں گے اپنے کو پتا چل جائے گا اور آپ کو جیسے ریشو کے کوشن بھیجے تھے نا ڈیلیو پلی سب انسپیکٹر کا نکل رہا ہے ابھی بیس تریق کو 20 یا 22 کو نکل جائے گا تو تھوڑا جور لگا لینا بس اگر ابھی سب انسپیکٹر کا نکلنا ہے پھر ریلوے کی نکلنی ہے تو 100% سیلیکشن ہونا چاہیے چلو آگے نیس کوشن دیکھو کوشن نمبر 34 کوشن نمبر 34 دیکھو یہ بھی ایجی لگ رہے ہیں ہاں 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 اس کو بھی کیا کرے تیس پلس ایک جوڑا کتنا ہو گیا 31 اس کا تین کو نہ کر رہا کتنا ہو گیا 93 فارسٹ اور سیکنڈ فارسٹ اور تھرڈ ٹرم کو کیا کر رہے ہیں اپلس کر رہے ہیں کیا اس کو کیا کر رہے ہیں تین سے یہی ہے نا بیالیس پلس ہاں بیالیس پلس دو جوڑیں گے کتنا ہو گیا بتاؤ 44 44 کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے 132 تو کونسا انسر بنے گا بتاؤ ڈی بنے گا تین اور سات کتنا ہو گیا دس دس کا تین گنا کریں گے تیس آجے گا کیا آجے گا تیس آجے گا ٹھیک ہے سات پلس تین کرا کتنا ہو گیا دس دس کا تین گنا کریں گے تیس ہو جائے گا یہی آئے گا نا تو آپ کا ڈی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن پہ بڑھتے ہیں کوشن نمبر نیکس پہ بڑھتے ہیں 36 کوشن پہ چلو دیکھو اس میں کتنے کا انتر آ رہا ہے اس میں ان دو ڈیجن میں کتنے کا انتر آ رہا ہے سیونٹی فائیو کا اس میں بھی انتر کتنے کا آ رہا ہے سیونٹی فائیو کا آئے گا کیا آئے گا سیونٹی فائیو کا اس کا میننگ ان دونوں کا انتر کتنا آ رہا ہے سیونٹی فائیو اس کا بھی اب کا اگلے میں سا سو تیرہ میں سے پیچستر گیا کتنا آجے گا بتاؤ سیکسٹرٹی ایٹھٹ تو آپ شن کون سا بنے گا D آپ کا بھی آجے گا آنسر آجے گا کیا ہی آجے گا آنسر آجے گا ٹھیک ہے جو ڈی فرنس آ رہا ہے نا وہ کتنا آ رہا ہے پیچستر پیچستر پیچستار آ رہا ہے نا صح یوماتGo آپ کونسا آنسر بنے گا 638 تو ڈی بنے گا کیا بنے گا ڈی بنے گا کلیر ہے بات کلیر ہے چلو آگے نیس کوشن پہ بڑھتے ہیں جو ڈیفرینس آ رہے نا وہ کتنے کار ہے سیونٹی فائی سیونٹی فائی کار ہے ٹھیک ہے چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے آج میں انگلیس کو ہمورک بھیجوں گا آپ کو آج تائم پہ بھیجوں گا میں بک ساتھ ساتھ ہی لے جاؤں گا سٹیڈیم میں تو وہاں سے میں کچھ نا آپ کو پہلے سلیبز لکھوا دو کا کیا کیا پیپر میں آتا ہے تو اس کی حسابت سے نا اپنے آپ سے انگلیس کے پیکٹی سٹ بنانے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا جیسے پیرا گراف ہو گیا جمبل ٹیسٹ ہو گیا اور آپ کا ریپڈ فیلر وغیرہ ہو گیا تو وہ پانچ پانچ کوشن آتے ہیں اپنے آپ سے بنانا چلو بناو اس کو سکیئر اور سکیئر ہو رہا ہے کیوں بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے شابت دیکھو کیوں بیڈ ہو رہا ہے دیکھو تین کا کیوب تین کا کیوب بتاؤ آتا تو آواز بھی نہیں آرہی بچو گستائی پلس آٹھ جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا پینٹیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پینٹیس وان کا کیوب پلس چار کا کیوب وان کا کیوب وان چار کا کیوب سشٹی فور جوڑیں گے سکسٹی فائیو ہو گیا تو آپ کو بتانا ہے کونسا اس میں ہوگا ساتھ کا کیوب اور دو کا کیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دو کا کیوں کریں گے تو 351 آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا تو اے اپشن آپ کا آنسر آجے گا بڑے نیسٹ کوشن پہ چلو آگے نیسٹ کوشن پہ کر کے بتاؤ نیسٹ کوشن 42 کوشن کر کے بتاؤ شاباز کس کو سیکن اور تھرڈ ٹرم کو منہ کیا کر رہا ایڈ کر رہا کیا کر رہا ایڈ کر رہا اور کیا کر رہا اس کو چار سے ملٹی پلائی کر دیا پچاس پلس سکسٹی تھری جوڑیں گے کتنا ہو گیا ون ون تھری اس کا کیا کریں گے چار گنا کریں گے فور فیفٹی ٹو آگیا کیا آگیا فور فیفٹی ٹو آگیا پاسٹ اور سیکنڈ ٹرم سیکنڈ اور تھرڈ ٹرم کو کیا کر رہا پلس کر رہا اور کیا کر دیا چار سے کیا کر دیا ملٹی پلائی کر دیا تو ویسی پینٹیس پلس تیس پینٹیس پلس تیس اور ملٹی پلائی بائی چار کریں گے کتنا آجے گا دو سو ساٹھ تو کونسی option بنے گی بتاؤں کونسی بنے گی تیس اور بیس پچپن پچپن کا چار گنا کریں گے بنے گا نہیں بنے گا یہ تو تیس اور پینت آلیس کتنا ہو گیا پچھتر پچھتر کا چھ نہیں بنے گا تو پندرہ پچاس پلس پچپن جوڑیں گے پچاس پلس پندرہ پینسر پینسر کا چار گنا کریں گے کتنا آجے گا دو سو ساٹھ آپ کا کیا آجے گا answer تو option number کیا بنے گی c بنے گا کیا بنے گا سی بنے گا تو سی آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کلیر ہے بات دیکھ اس کے اندر کیا تھا ہم نے کیا کر رہا ہے سیکن اور تھل ٹرم کو ایڈ کر رہا اور ملٹی پلائی بائی کیا کر رہا ہے چار تو چار آپ کو اپنے آپ سے سوچنا تھا کیسے کرنا تھا چلو آگے نیس کوشن دیکھو آگے کوشن نمبر پورٹی تھری دیکھو یہ تو ایجی لگ رہا ہے بارہ گناہ ساتھ ایٹی فور اور ڈیوائیڈ بائی کیا کر دیا ملٹی پلائی کر دیا اور ڈیوائیڈ بائی کیا کر رہا کیا کر رہا تو یہ نا سارے گھر پہ نہیں بنائے ہوئے سارے سی جل کے کوشن ایک سے ایک تین بارہ سے لے کے نا ایک بارہ دو جار بائی سے لے کے تیرہ بارہ دو جار بائی سے کل مطلب 40 پی پر ہوئے تھے تو ابھی تیسرے پیپر پہ پہنچے ہیں ابھی دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو ایک گناہ میں ملٹی پلائی کر رہا ڈیوائیڈ بائی ٹو بارہ گناہ ساتھ کر رہا کتنا ہو گیا ایٹی فور تو ایٹی فور کو2 سے ڈیوائیڈ کریں گے کتنا آ گیا 42 آ گیا تو کونسا آپشن بنے گا بتاؤ بی بنے گا بی بنے گا بی بنے گا ڈی نو گناہ چار کریں گے کتنا ہو گیا 36 36 کا ہاف کریں گے کتنا آ جائے گا اٹھارہ آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا تو ڈی اپشن آپ کا کیا آجے گا آنسر آجے گا کلیر ہے نو گنا چار کرا کتنا ہو گیا چھتیس چھتیس کا ہاف کریں گے کتنا آجے گا اٹھارہ آجے گا کیا آجے گا ایٹین آجے گا کلیر ہے بڑے نیسٹ کوئشن پہ چلو نوٹ کرلو اس کو پڑا پڑ کوشن نمبر 46 کر کے بتاؤ شابش یہ بھی چھتیس پلس چونتی جوڑا کتنا ہو گیا سات سات کا ڈبل کر رہا کتنا ہو گیا 120 ہو گیا یہ ہی ہو رہا ہے نا پرسٹ پلس میں تھل ٹرم کو ایڈ کر لیا اور اس کو کیا کر رہے ہیں two سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو چھتیس پلس چونتیس کتنا ہو گیا سات سات کا دو گنا کریں گے کتنا آ گیا 120 آ گیا چھتیس اور 17 کتنا ہو گیا بتاؤ چھتیس پلس 17 جوڑیں گے کتنا آجے گا بتاؤ اجی 53 53 کا دو گنا کریں گے ایک سوچھے آپ کا کیا آجے گا آپ ㅋㅋㅋㅋ کو کیا کر دیا تو سے کیا کر دیا ملٹی پلائی کر دیا آپ کا کیا آجے گا آپ کا کیا آجے گا کلیئر ہے بات چلو آگے نیسٹ کوشن پر بڑھتے آگے آپ فون اوپن کر لو اپنے ٹھیک ہے فون اوپن کرو میں کچھ کوشن دیتا ہوں آپ بنا کے دکھاؤ میرے کوشن آجی کتنے موڈی میں واقعی اچھے دن لادی ہیں ہمارے اون لائن کلاسز کا اچھے دو تین اس طرح بھی ہے تین لگیں ہوئے کسی سے بنا کے رکھو کلاس میں تین سے لے کے 20 تک کے کوشن آمیرا نمبر لکھو 92114 آب بیٹا نمبر لکھو میرے کو مجھے میسے کرو 9211476689 9211476689 تین سے لے کے 20 تک کے آنسر لکھو ابھی کرنے ہاں آب بیٹا نمبر لکھو 9211476689 9211476689 اپنے اپنے بنانے تمہارا فون کا ہے شرمہ جی hope ڈا ڈیو ڈا 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 ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے کے بیس تک بناو ہاں تیرہ سے لے 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا دنسان موسیقا دنسان لکھاو ملتا ہے 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 شوارات دون انجزو شروع کرتے ہیں موسیقی my children but also my sisters sisters means here sisters children so go to my children repeat نہیں ہے sisters sisters children کیا گرپی ہے look after کرنا مانے دیکھ بھال کرنا I am نہیں میں ہاں کچھ ہوں نہیں میں نے کیا آئی نہیں آئی آئی نہیں آئی اچھا یہ صحیح ہو جائے گا not only I کا مطلب کیا ہوگا کہ نہ صرف میں نے کیا کسی اور نے بھی کچھ کیا نہیں نا ہم کہنا چاہنے میں نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ بہن کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کی yes آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو دیتنا چاہیی کیونکہ یہ سیم سیکوئنس لیتا ہے not only but also وہ انہی دو ناؤن انہی دو verb یا انہی دو adjective کے ساتھ اس کی position ہوگی چاہیی جن دونوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں جنہوں کو کو پہلی پہلے ہیں تو یہاں بٹا اور سا کس سے پہلے ہیں می سیستر سے پہلے ہیں تو not only کس سے پہلے ہوگا می چیل سے پہلے تو آری دو جاکھر not only می چیلرن but also می سیستر جیسے لیتا ہے بہر بہر جیسے مجھے ناؤن لی ہی اس ہر 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 ہمارنہکن ہرای ہر وہ ہمارن 5000 کمیران ہے ہر guards ہر ازال ہر�� یہ یا لیکن اوڈی شروع میں آسکتا ہے یہاں ایک پرسل دو پوالٹی اگر بلکہ اوڈ ٹو پرسل ایک کومن پوالٹی جیسے کی not only he but also his friends اب ہمیں دولوں والی پائی کریں ان کے بارے میں بتا رہے گی نہ صرف بہر بلکہ اس کے friends بھی اب ایرم یہاں بھی جاتی ہے is or are honest نہ صرف بہر بلکہ اس کے دوپ بھی honest ہیں is or are ہم نے سیکھا ہے جب بھی تو سبجیکٹ جڑے not only but also سے either or سے neither nor سے یا اور سے تو بر ہمیشہ سیمول ہے ہمیشہ فلول نہیں بر باتی nearer سبجیکٹ کے according تو بر کے ساتھ رکھا ہے اور بر کے ساتھ کے friends کس کے according نہیں کس کا ایک friend ہے friends accordingly friends کہہ لے گا ہاں ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ بر ایرمیت کا پوائنٹ ہا either or neither nor or not only but also سے جڑے گے تو بر باتی nearer سبجیکٹ کے کریں یاہا 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 کھا یاہا ڈوکٹ کے تو این سالسکتا ہے کرتے ہیں تو دو پرسن ایک کامل پوالیٹی بیسے کی آئیدر دے اور دیئر سن اب ان دونوں کو آج دیکھا یا تو میری یا ان کا بیٹا دیکھے نا لیسے پر آر لیسے پر آر لیسے پر آر لیسے پر آر لیو یا lives in Canada یا تو م pain یا ان کا بیٹا مہ رہتا ہے اے در اور سے جڑے کہ دو سبجیکٹ wear experient سن ہے سنگور سوڈیکٹ اور سنگور rato ورمانی شاہیے ریسے بر پر ایسس لگتا ہے سنگور ب Twilight جیسے idi الدند خینت خیال لیکن دے ہو گیا تو play ایسا ریس والی وف سنگلر ہوتی ہے کیونکہ ہی شیف سنگلر نام کے ساتھ آتی ہے کیونکہ ہی شیف سنگلر نام کے ساتھ آتی ہے کیونکہ ہی شیف سنگلر نام کے ساتھ آتی ہے ہی شیف سنگلر نام کے ساتھ آتی ہے نیچس 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 تو وہ ہے نہ ہی اس کے پرینڈز وہاں پریزن تھے تو برب آئے گی نیرر سبجیکٹ کی اکورڈنگ پرینڈز لے گا ورڈ یہاں تک بات کلیر ہے سب کو ایک اور پوائنٹ تھا اور سے بھی جڑتے ہیں جب دو سبجیکٹ یہ بھی جوائننگ ورڈ ہے شی اور دے وہ ہے یا وہی اس یا آر رسپونسی بل فور دس ایک اور سے بھی جڑیں گے دو سبجیکٹ برب آتی ہے لیرر سبجیکٹ کی اکورڈنگ سوچ کے گھرنا یہ دونوں کوشن آپ کا ٹیسٹ ہے چلو کر کے دکھاؤ ہاں الگ الگ آنسر ابھی تو نائدر ہی اگریڈ بولا تھا ابھی تو نائدر ہی اگریڈ بولا تھا بولو بھئی پہلا بھے نا تو میرے پروپوزل کو نا ہی اس کے پروپوزل کو اگری کیا اس کا مطلب اس پروپوزل ہی ہے بڑا ایزی ہے آپ کو دیکھنا چاہیے نا اور کس سے پہلے آئے ہیں تو اس سیم سیکوئنس جاتا ہے نا تو نائدر ہی کس سے پہلے آئے گا تو مائی پروپوزل سے پہلے بھی اگریڈ نائدر تو مائی پروپوزل نا تو میرے پروپوزل کو نا ہی اس کے پروپوزل کو اگری کیا نیکسٹ نائدر وینڈ ڈیڈ یا وینڈ نائدر ڈیڈ نائدر ڈیڈ بکہ پھون نا تو ڈیڈ ہوا نا ہی پروپوزل کو کام کیا نا تو ڈیڈ ہوا نا ہی پروپوزل کو کام کیا نائدر ڈیڈ نائدر ڈیڈ نائدر ڈیڈ نہیں ہو سکتا لیکن میں تو ایسے بورڈ ہوں نا تو ڈیڈ ہوا نا ہی پروپوزل کو کام کیا کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے ہندی میں سوچ کر اس کو کنورٹ کرنے کی کانسلیٹ کر کے صحیح کرنے کی اب میڈم کہیں نا تو ڈیڈ ہوا نا ہی پروپوزل کو کام کیا تو ڈیڈ سے پہلے آنا چاہی جیسے اوپر بولا تو نا تو ڈیڈ ہوا تو ڈیڈ سے پہلے لگا دو اب یہاں ایک سمجھنے کا پوائنٹ ہے جتنے بھی ایڈورب آف مینر ہوتے ہیں یعنی کی جو بتاتے ہیں کوئی کام کیسے کیا ہندی میں ان کا سیکوینس اگر دیکھیں تو ورپ سے پہلے آتا ہے انگلیش میں بات میں جیسے میں نے بولا بھے ہونسٹلی کام کرتا ہے کیا میں انگلیش میں بولوں گی ہی ہونسٹلی ورکس ہی ورکس آنیسلی بھے سلولی چلتا ہے ہی سلولی ورکس نو ہی ورکس سلولی ورکلیرلی بولتی ہے شی کلیرلی سپیکس نو شی سپیکس کلیرلی تو انگلیش میں ایڈ ورپ آف مینر یعنی جو بتاتے ہیں کوئی کام کیسے کرتا ہے یا کیسے کیا ورپ کے بعد آتا ہے تو سمپل ہندی سے کنفیوز ہمیشہ نہیں ہونا ہمیشہ help نہیں کرے گی آپ کو سمپلی دیکھنے نور کس سے پہلے آیا ورپ سے پہلے نہ کہ جو ورپ کی وشیشتہ باتا رہے ہیں ایڈ ورپ اس سے پہلے سیکنڈ فرم او ورپ ہے نو یہ تو نائیدر بھی کس سے پہلے آنا چاہیے ورپ سے ہی پہلے نہ کہ ایڈ ورپ سے پہلے ہندی میں ہم کیسے بھی بول رہے ہوں تو دہ فون آپ بلکل صحیح بول رہے تھے میں کنفیوز آپ کو کرنا چاہیے تھے آپ ہوئے نہیں اور یہ ہی چاہیے good neither went dead nor worked properly یہ ورپ سے پہلے آیا ہے تو یہ بھی ورپ سے پہلے ہی آیا second form of verb go کی سیکنڈ فرم went work کی سیکنڈ فرم worked موسیقی 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 اوکی بیٹا لولو لیکھو موسیقی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے سمیں لوگ ہیں مجھ کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کا نئی چھوڑا ہے آپ کو اپنے بیش شروع ہوگی جو نیا بیش شروع ہوگا اگر آپ کی انیشل کلالسوس لے لگی شروع سے پڑھو گے ہمیں میرے پر اینکل کوئی اور اگر آپ کو اپنے tep شروع ہوگی کچھ ہوگا تو میں اس کو کلیر کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی پڑھاتا ہے یہ ایسے ہوگا ٹھیک ہے تو میں ازیوم نہیں کر کے چلتی کہ آپ کو آتا ہے آپ کو یادی ہوگا تو نیڈ نوٹ بری آپ بلکل اوپن مائنڈ ہوگی بیٹھو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا چلیے نیکس پوائنٹ دیکھئے اب میں نے کہا بوت بھی لگانا ہے بوت روحان سکرین میں دکھ رہے ہیں نو بوت روحان آز ویل ایس سوہن آر انٹیلیجنٹ اوکے اب آپ کو سبجیکٹ ور ویگلیمنٹ کا ایک پوائنٹ یاد ہوگا سپر فلور سپر فلور سے پہلے چلے یہ یاد کرو ہم نے کیا تھا بوس میں اتنی دیش سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اے سی آنے فین انہیں گرمی کیوں لگ رہی ہے گرمی یہاں سے آ رہی ہے اس کی بہت دیتا ہی ہے بوس اس ویل از ایمپلوئیز آہ ہیز اور ہیپ کم پہلے سے ٹھیک کرو کم کیم کم تھرڈ پرمیس کم ہیز ایپ کے ساتھ کیا نا چاہیے نئے بچوں کو ہیز لگنا بلکل صحیح ہے کیونکہ بوس بھی آگئے ایمپلوئیز بھی آگئے آتو سب ہی گئے ہیں سب کی بات ہو رہی ہے تو پلورل بب ہیز آنی چاہیے ہیز آتا اگر یہ ہوتا بوس آنڈ ایمپلوئیز تو ہیز ہی آتا لیکن there are some جوائننگ ورڈ بٹا as well as with together with along with in addition to like unlike but accept یہ کچھ جوائننگ ورڈ ہیں ان سے جب بھی دو سبجیکٹ جڑتے ہیں کون سے جڑا یہاں پہلا بوس جو کی singular ہے اور دوسرا employees جو کی plural ہے تو اس میں as well as word ہمیشہ first subject کی according آتی ہے boss singular ہے تو لے گا has اگر یہ ہوتا employees as well as boss تو employees کی according لگاتے ہم have جیسے ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا either or neither nor میں بعد والے کی according verb آ رہی تھی اس میں first subject کی according یہ subject verb میں لکھا ہے detail میں یاد آگئے point تو ابھی سے ٹھیک کر ہو جارا اوکے آپ نے بولا کیونکہ as well as سے جڑے ہیں دو subject روحن کی according حالان کی دونوں singular ہیں بھٹ ہمیں تو first subject دیکھنا ہے اس کی according آنا چاہیے is is آنا چاہیے وہ بات صحیح ہے کہ as well as کبھی ایک ساتھ نہیں آتے آپ نے صحیح پکڑاتا شروع میں ہی کس سپر بلوس ہے دونوں same meaning دیتے ہیں تو یعنی کی there are two ways to correct this sentence تو طریقے ہیں پہلا میں بہت سے کرلوں بہت روحن بہت کی پیارنگ میں آئے گا سوہن آرہ رہے گا intelligent all رائی اور دوسرا طریقہ اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا میں بہت ہٹا دوں اور میں کر دوں روحن as well as سوہن اب بربانی چاہیے کیا روحن کے according is intelligent تو یہ دونوں طریقے ہیں جیسے ٹھیک ہو سکتا پہلا بہت روحن and سوہن are دوسرا روحن as well as سوہن ملا a part b part c or d no error ٹھیک ہے آپ کس میں error نکال ہوگے آ اوکی آپ کہہ دو کہ as well as well well as 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 well as as well as well 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 as well as 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 ہاں پہلے تو بہت ہٹے گا a error ہوئی as well as رکھنا ہے تو یہ اس بھی کروگے روحن کی according to a or c 2 جگے آپ change کر نہیں سکتے 2 answer 2 answer 2 answer wrong answer negative marking to جب دو طریقے ہیں sentence کو ٹھیک کرنے کہ you have to opt the one جس you have سکتے دونوں طریقے آگے بہت روحن and so an are you as well as so one is nik lgj a 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 ہاں جی بچے اوپر والا دیکھو پہلے آپ یہ بتائیے آپ کو یہ سمجھ میں آئے پیٹے دونوں سینٹنس میں کی کونسا کیوس ہوا بہت کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اسی لئے ہم نے غلط کیا تھا بہت ہٹایا ایک ساتھ کیا ایک ساتھ سبجٹ کے اکورڈنگ یہ دونوں پلیر ہیں اب مال بیجیے یہ سینٹنس آپ کو پارٹس میں ملا آپ کو دونوں طریقے آتے ہیں یا تو ایسے کر دو کیا بند کر دیا کیا کروں ہاں جی اب وہی سینٹنس پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ملا آپ کو ٹھیک ہے آپ کس میں ارہ نکالنا چاہتے ہو آپ اپنے اکورڈنگ بتاؤ آپ کو دونوں طریقے آتے ہیں بیٹے کہاں گلتی ہے آپ کو یہ سینٹنس ٹھیک کرنا آپ کیسے کروگے آپ اے میں ارہ نکالوگے مطلب کی آپ کہتے ہو کہ بہت ہٹا آدو میڈم تو کیا ہے بیٹا یہ بہت ہٹا کے سینٹنس ٹھیک ہو جاتے آپ پڑھو نیچے مجھا اوپر والے کو پڑھو روحان as well as سوہن آر کیا یہ سینٹنس ٹھیک ہے نہیں کیونکہ آپ نے سیکھا ہو as well as میں جڑتے ہیں تو کیس آنا چاہیے تو اگر آپ بہت ہٹا ہوگے تو اس بھی کروگے دو جگے یعنی a اور c دو آنسر تو نہیں دے سکتے دینا تو ایک ہے تو کیا کریں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ہمیں پتہ بہت اور as well as دونوں ساتھ نہیں آئیں گے نا بہت کو ہٹا نہیں سکتے سوری مطلب as well as رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں بہت کو رکھ لیں گے تو بہت روحان and اس کی جگہ کیا کر دیں and اس کی جگہ کر دیں گے and اور b میں ایرر نکال دیں یہ سارا سینٹنس صحیح ہوگی نا ایک اپشن میں چینج کر کے تو b answer is the correct answer اگر ایک ہی دینا ہے as well as ڈھٹ کے آ جائے گا and return آگے بڑھتے ہیں all the yet ہو گیا تھا as as ہو گیا تھا not so as ہو گیا تھا okay next is okay okay جیہ سیدو ڈھٹ 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 ڈھت ڈھٹ 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 مجھے آپ نے لکھا ہے شروع میں the same کی پیارنگ میں that بھی آتا ہے اور as بھی آتا ہے دیکھو کچھ بچے بچے بھی کہہ رہے ہیں ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں the book which I wanted was not available in the market ہو سکتا ہے book which لے سکتا ہے لیکن the same کی پیارنگ میں یا تو that یا as لگتا ہے اب کس میں کیا لگائیں okay it is the same book that I wanted it is the same book as yours لیکن rule کیا applied ہے جسے آپ سے گلتی کبھی نہ ہو یہاں تو آپ کو یہ سوٹ کر آپ نے لگا دیا ہے نا پڑھ کے صحیح لگا یاد رکھیں جب بھی the same کے بعد کوئی verb given ہو wanted verb ہے نا want کی second form تو that آتا ہے اور جب بھی the same کے بعد کوئی possessive case given ہو possession بتانے والا جیسے کی تمہارا جیسے کی میرا جیسے کی ہمارا possessive case given ہو تو as تو لکھ سکتے ہیں verb is given after the same یہاں verb given ہے اور یہاں پر possessive case بتانے والا کس کی وہ چیز ہے possessive case جیسے کی اگر اگر the same نہ ہوتا تو آپ کسی بھی case میں لگا سکتے تھے لیکن the same کے ساتھ that یا ایز آتا ہے جیسے کی میں نے بولا it is the same pen dash he gave me یہ وہی پہنہ جو اس نے مجھے دیا تھا it is the same pen dash he gave me that یہ verb آگئی na that it is the same pen dash mine جیسے کی میرا as mine as hers as yours as theirs تو possessive case given the same کے bar as لگا do verb that لگا دو question کیسے ملا دیکھو he's the same boy dash held me yesterday جس نے کل میری مدد کی he's the same boy that held me the same that as ٹھیک کرو آپ جو پہلے والا پار ٹھیک ہے جو سے فالو صحیح نہیں کر رہا ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں سی کیا یہاں ہر ہو سکتا ہے یہ پروناون میں بھی ایرر آتی ہے ہر ہو سکتا تھا یہاں اس کی پرونام کے جیسی ہے ہرز کا مطلب ہر پرونام ہی ہے دو دو بار پرونام نہ لکھ کر لکھ دیا ہرز کا مطلب ہر پرونام ہر نہیں ہوگا ہرز ہی ہوگا یہاں جو ہم پرونام میں سیکھیں گے اب کیا پرونام ہے یہاں پر ہمیں پتہ دس ایم کی پیرین میں یا تو دی ہے یا اے جاتا ہے کیونکہ یہاں پرنامی کیا ہرز تو آنا چاہیے اے ہیں پرونام ہے پرونام ہے ہرز جیسے کہ اس کی نائس میں نہیں آتا جو پرونامی کیا سواتے نا جیسے میں نے کہا میں اپنی بک لاؤنگی سب اپنی لانا تو یاد میں نہیں آتا پرونامی کیسے نہیں ہرز وہ لانس ان میں نہیں لگتا ہی پرونام میں آئیں گے آگے چل کے پرابلم اچھے یہ بھی کوشن آتا ہے آگے جیسے میں نے کہا the weather of Shimla is better than Delhi Shimla کا weather Delhi سے اچھا ہے آپ دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے ہندی میں بھی ایسی بولتے ہیں the weather of Shimla is better than Delhi ہو سکتا ہے Shimla کا weather Delhi سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے city کا city سے تو comparison ہم کر سکتے ہیں Shimla Delhi سے اچھا ہو سکتا ہے لیکن Shimla کا weather Delhi نہیں Delhi کے weather سے ہی اچھا ہوگا ہے نا ہاں اس میں پرابلم میں آتا ہے یہی بات ہے کہ پرسن کا پرسن سے پرابلم کا پرابلم سے آگے کیس بھی تو دیا نا بکوز بہت ہر لینے نا سیم لوکالیٹی لوکالیٹی سے جنریٹ ہو رہے ہیں کوئی پرابلم ہے نا تو لڑکی پرابلم نہیں ہے آپ نے کوئی جیادہ ڈیپس پر سوچ لیا تین کنجنگشن سے ایک ساتھ سیکھیں گے تین کے رول کیونکہ ان کو لے کر کچھ کامن رولز ہیں تو تین کنجنگشن ہم ایک ساتھ یہاں پر کور کریں گے سٹاپ ٹاکنگ ہارلی ڈیش ڈیش وین سکیرسلی ڈیش ڈیش وین بہت باتیں آگئے ہیں بھئی کیا بات کیا ہو گیا کون سے کس سے سنا رہے ہو مندج آ کے آ رہے ہو منمان جی کے ہاں نہیں تو اچھی بات ہے اس میں کیا ہے پڑھائی کا مانگا ہوگا نا کہ اچھے سے ہو جائے تو پڑھ بھی لو صحیح ہے نوکری مانگے چھوکری نہیں مانگی تبھی صحیح ہے نہیں تو چھوکری بھی چلی جائے گی ہاں تو عورت گھر میں ہے نا اور کیا پہلے عورت لاؤ گے پھر کامیاب ہو گے ہاں وہ 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 کنڈیشن اپلائیڈ کے ساتھ ہے جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے وہ تب آئی رائٹ ہاں جی بتاؤ وہ اور زیادہ کامیاب کرنے کے تیچھے ہوگی آپ کے ٹھیک ہے اوکے جی بتاؤ سب سے پہلے کوشن آتا ہے ان کی پیارنگ کو لے کر تو آپ کو یاد اکنا ہے ہارلی وین سکیرسلی وین لیتا ہے لیکن نو سونر کبھی کبھی تی ای ای این دن دیں گے اوکے بڑا آپ کو یاد اکنا ہے اے این جو کی کمپاریزن میں آتا ہے بگر دن ریچر دن ہائیر دن تو سونر کے ساتھ بھی تی ای ای این دن تو پہلے تو اس کی پیارنگ ہمیشہ سینٹنس میں چیک کرو گیا اب ان کو لے کر کیا کامن روز ہیں تینوں کو لے کر یہ میننگ وائز کیا بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بارش شروع ہو گئی یا اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے جو ہی میں نکلا بیسے ہی بارش تی او ہی شروع ہو گئی یعنی ایک ساتھ ہوئے دو کام ہارلی ایڈا سٹیپ دا اوٹ گا انیس سٹارٹڈ ریننگ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا کہ گاڑی روک دی نو سونر دیڈی سیمی دن ہی سٹاپ ڈس کا یعنی جو ہی دیکھا تی او ہی روک گیا تیکنگ پلیس ایڈ دا سیم ٹائم آل رہی اب اس کو لے کر ایمپورٹن پوائنٹ پوائنٹ اور کیا ہے یہ تو ہو گیا اس کا میننگ جب بھی یہ دہاں سے سننا ورس سینٹنس کے انیشیل ورس بنیں گے بگننگ میں آئیں گے یہ تینوں ورس تب ہی میں نے ان کا پورس لیٹر کیاپٹل بھی بنایا اب میننگ ورس دیکھا جائے تو یہ تینوں نگٹیو میننگ بھی ہوتے ہیں جب میں کہتے ہوں he has hardly anything to do مشکل سے کچھ ہے کرنے گا اس کے پاس یعنی ہے نہیں نہ کے برابر she has scarcely anything to eat مشکل سے کچھ ہے یعنی نہیں ہے نو سنر بھی نگٹیو میں نو لگا ہے تو جب یہ already نگٹیو میننگ ورڈ سینٹنس کے بگننگ میں آئیں گے تو سینٹنس کی پوزیشن سینٹنس کی سٹکچر میں ایک خاص چینج آجاتا ہے سینٹنس کی سٹکچر میں کیا چینج آجاتا ہے اسے گرامیٹیکل ٹرم میں کہتا ہے انورجن ہو جاتا ہے اور انورجن کا مطلب ہوتا ہے helping verb comes before the subject جیسے کی question لب آپ کرتے ہو he was نہ کہہ کر was he کہتے ہو he did نہ کہہ کر did he helping was subject کے پہلے لگا دیں گے تو آپ کو کہ میں پھر کیا question بن جائے گا no اس سے question نہیں بنتا ایسی structure تب بھی use کرتے ہیں جب کسی بات کو ہمیں emphasize کرنا اور زور دینے کے لئے جب بیگننگ میں آئیں گے helping verb اب example سے اور clear ہوگا is used before the subject دیکھو کیسے جڑا sentence دیتے ہیں کیسے question ملا یہ question given hardly I had stepped out then it started raining کیا share کر رہے بیٹا بعد میں کرنا ادھر focus کرو ہاں جی اب ہمیں پتہ harley کی پیارنگ میں سب سے پہلے تو کیا آنا چاہیے دوسرا ہم نے کہ جب بھی بیگننگ میں آئے تو ہیلپنگ اور سبجیک کے پہلے تو آئی ہیڈ نہیں کیا ہوگا ہیڈ تو آپ کو کبھی تو ایرر برگ کی مل سکتی ہے کبھی پیارنگ کی آپ کو دھان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو sentence correct ہوا hardly had stepped out when it started raining مشکل سے میں باہر نکلا ہی تھا کی باری شروع ہو گئی جو ہی نکلا تو ہی شروع ہو گئی ایک ساتھ ہوئے دھوکا بتانے کے لئے ہی یہ کومہ نہیں ہے بیٹے اس کو میں نے ایرو کیا اوپر کومہ نہیں ہے موشکل سے وہ آفیس پہنچی ہی تھی کہ تمہارے آنے کی خبر سے مل گئی کی پیاری میں پہلے آئے گا دوسرا جب یہ بگنی میں ہے تو شی ہی ہو چاہیے ہی سکی ہی ہی ریش ہر آفیس ون شی گا ٹھے آفیس 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 آفر ہاں جی چلو اب دیکھو یہاں تو ہمیں ہیلپنگ ورم نظر آ رہی تھی کبھی کبھی سینٹنس دیا ہوگا جس میں ہیلپنگ ورم نظر ہی نہیں آئے گی ہوگی نہیں گی تو بھی ہم نکال لیں گے دیکھو پھر کیسے دیا ہوگا no sooner he saw his father when he stopped smoking اس نے اپنے پیتا کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ smoking روک دی یعنی جیسے دیکھا ہی رک گیا پہلی ایرر نو sooner کی پیرنگ میں آتا ہے t-h-a-n dead اب ہمیں پتہ ہے یہ بیگنگ میں ہے تو ہیلپنگ ورم پہلے کچھ بچے کیا کر دیں گے ہی سا کا کر دیں گے سا ہی لیکن یہ تو مین ورم ہے ہمیں چاہیے ہیلپنگ ورم ہوتی ہے ڈیڑھ تو لگے گا ڈیڑھ دوسری بات یاد رکھنی ہے جب بھی ڈودس ڈیڑھ آتا ہے برم کی آتی ہے ہمیشہ فرس فرم تو یہاں پر cv تو کرو گے جو آپ بھول گئے تھے بیٹے ابھی کہنا ڈیڑھ سا بولا تھا آپ نے تو ڈیڑھ کیا اور پھر برم کی فرس فرم بھی ہونی چاہیے نو سنا ڈیڑھ سی ہیس فاردہ ڈیڑھ تو بہت سیمپل سا طریقہ ہے دیکھئے سن لو جب بھی ہیڈ گیون ہو اس سے آگے دکھ دینا اٹھا کر جب بھی سیکنڈ فرم یا فرس فرم ہو تو ڈیڑھ لگا دینا اور ڈیڑھ ہے تو انشور کرنا فرس فرم ہونی چاہیے ڈودس ڈیڑھ فرس فرم لیتے ہیں ہیز ایڑھ تھرڈ فرم تو سینٹنس کیا ہوگا تو پھر تو ہم سائیملٹینیس لی ہوا ہی نہیں نا وہ تو کام جب روکا ہی نہیں تو پھر ہم کہیں گے کیوں جب روکا ہی نہیں ہو تو چلی رہا تھا پہلے سے جب دو کام ایک ساتھ ہوئے اسی case میں تم یہ لگاتے ہیں سمجھ گئے نا ہونا پڑے گا تبھی یہ case نہیں تو لگاؤ گئی نہیں اگر continuity میں ہی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے he had been smoking چلی باپ کوئی کوششن اس پر وار دیتے ہیں اے 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 این ہی آئے گا یاد رکھنا ہے جیسے آپ یاد رکھو bigger than, richer than, higher than comparative میں دین لیتے ہو نا تو سونر بھی تی اے 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 این ہی دے گا موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے this is the question they had hardly finished their meal when advance resumed back their duty and now we can see one two three four errors and we can think about it and let me tell you what the error is this is one more thing دیتی ایسے اور انڈو ہو سکتا ہے نا یہ صحیح ہے ایک چلی یہاں پر ڈائٹ دیا تھا صحیح لکھنا بھی غلط ہے میرے لیے مجھے غلط ہی لکھنا بڑتا ہے نا وہ غلط تھا میرے لیے مجھے ایرر دینی پڑے گی یہ بھگوان پورا صحیح نہیں ہوا بھئی ابھی ابھی بھی رہ گیا سن لیا میں نے پڑا بھی پورا صحیح نہیں ہوا پورا صحیح نہیں ہوا اپنا اپنا بتاتے رہو جب پورا کریکٹ بتا دو کہ میں ہمیں سٹاپ کر دوں گا کرو کرو دیکھتے ہیں کون پورا صحیح کرے گا اس کو مجھے گا اس کو رہتا ہے اچھا اس لیے بتاؤ آپ لوگ ہےڈ دے کر رہے ہو رائٹ انوارڈ کر رہے ہو نا وہ کس کیس میں تھا جب یہ بگننگ میں ہو ہوں میں نے کیا بہلا ہے ہارلی سکیرسلی نو سونر جب سینٹنس کے بگنی میں ہوں گے تب انوارڈ ہوگا نا میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بیش میں نہیں آ سکتے یہ بیش میں بھی آ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایکزامپل خود دیئے she has hardly anything to do they had hardly anything to eat ہے نا scarcely anything to do تو بیش میں بھی تو آ سکتے ہیں تو جب بیش میں آ سکتا اور صحیح ہے تو انسیسرلی ہم hardly کو شروع میں لائیں اور پھر دے ہیڈ کا ہیڈ دے کریں کیوں جب یہ صحیح ہے تو دے ہیڈ ہارلی فنیز دیر میل یہاں تک سینٹنس کریکٹ ہے اتنی میں نے ہیلپ کر دی آپ کو سمجھ رہے ہو ہارلی شروع میں ہوتا تب ہم ہیڈ دے کرتے انسیسرلی ہارلی ہیڈ دے کیوں کریں جبکہ یہ بھی فارمیشن صحیح ہے تو صحیح کو شیڈنے کی ضرورت ہی نہیں غلط پارٹ کو ٹھیک کرو ہاں جی بولو بچے اوکے اور what else when what else اب چلو ایک اور آپ لے اررر پکڑی ہے ہارلی کی جگہ ہونا چاہیے ہارلی کی پیاریگ میں ہونا چاہیے that نہیں when یہاں تک ٹھیک ہو گیا ہاں کیا اوکے آپ کیا بولے بچے نہیں نہیں بولو ارے کیا آپ کا صحیح ہو جب میں انسیسٹ کر رہی ہوں تو بولو تو صحیح نیگٹیو مارکنگ تھوڑی نا ہو رہی ہے نہیں بچے آپ کا میں نے سن لیا آپ بہت در سے ایڈ ون لاس میں بتا رہے ہو ہاں جی بولو ہاں اوکے ریزیوم کا خود ہی مطلب کیا ہوتا ہے پرانی پوریشن پہ واپس آنا موشکیہ سے انہوں نے بھوجن سماک کیا ہی تھا کہ واپس کام پر لگ گئے یعنی جیسے ہی فیرش کی اب ایسی لگ گئے تو ریزیوم کا مطلب پرانی پوریشن پہ واپس آ جانا تو ریزیوم کے ساتھ بیک لگانا سپر فلوس ہوتا ہے اسے ریٹرن بیک کہنا غلط ہوتا ہے یہ پہلے بھی کسی نے بولا تھا آشرو میں کہ بیک نہیں لگے گا میڈم آپ نے بولا تھا ہاں ریزیوم کے ساتھ بیک سپر فلوس ہے ابھی ایک اور ہےرر ہے سوچو ہاں ابھی میں نے آپ کو کیا سمجھایا سی ہارلی وینس کیسلی وینس یہ خود ہی کیا بتاتے ہیں سائم ملٹینیس ایکشن ایک ساتھ دو کام اور ایڈوانس بھی کیا بتاتے ہیں وہ ہی تورنتی لگ گئے تو یہ بھی اس کے ساتھ ایڈوانس لگانا ہی سپر فلوس ہے آگے نہ پیچھے کئی بھی نہیں آئے گا تو ایڈوانس بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہارلی وینس کا خود ہی مطلب ہے تورنتی لگ گئے اور ایڈوانس کا مطلب بھی تورنتی تو کریکشن ہوئی they had hardly finished their meal when they resumed their duty ہاں ایک اور چینج کرتے ہیں اگر ہارلی شروع میں ہوتا تو ہارلی they had نہیں پھر ہو جاتا ہارلی had they تو آپ کو error کہیں بھی مل سکتی آپ کو پورے کے لیے تیار رہنا ہے ان کے ساتھ advance بھی نہیں آتا resume کے ساتھ back نہیں آئے گا ہارلی beginning میں ہے اس کے ساتھ تو inversion ہوگا چلیے اس میں اگلا پوائنٹ next class میں لیں گے وہ cab لیتے ہیں آج اس میں میکنیٹ ہے آج کیا بات ہے گرے جانے چیزیں اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا اس میں میکنیٹ کیوں ہے بھئی نہیں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی اس میں پاور ہے I know یہ رکھے کیوں ہوئے ہیں سرنیا روہر بات ہی پک جاتے ہیں ہاں جی چلیے وہ کیا بھی دکھاؤ کہا چھوڑی ہوا ہی ہمیں ہمیں روڈ ورس یا ڈیڈیم پریزز کیا چل رہے تھے کہاں تک ہوئے تھے ڈیڈیم پریزز کیا چلی ڈیڈیم پریزز ڈیڈیم پریزز ڈیڈیم پریز کو آجو پہلے آپ ڈیڈیس کیسے اور نے پرپیشن کری تاکہ دوسرے بھی اس سے ٹپس لے اس پائر ہوں بتا دو کتنا مشکل تھا کیسے کیا کب سے تیاری کر رہے تھے کہاں کا مشکلے آئیں کیسے کیسے کب سے کیسے کی ارتیم Pierce آپ نے سوچا نہیں نہیں کہ آپ کو سیلیکشن لے گا اوکیی آچھا کوئی باعتا ہے کہ وہ سیمارٹانی جانے سیمارٹینی سی نکل과ے گی آپ کیا بوننے لگوں گے تو سیئر کے سиноسان چاہیے سب کو ہے آپ کو میک کونے اور کیا opposite نہیں نہیں جو اس میں انگلیز آتی ہے وہ صور میں ملکی ہوتی ہے اس میں یہ تو ضرورہ پڑھا ہے جب آپ انگلیز کا اسکورین ہوتی ہے ان میں نے انگلیز کو میں نے بیٹھ بکس ہے کہ نہیں ٹھیک اور پرانے موقع لگے گئے جتنے آپ موقع کرو گے وہ دن آپ کے لئے بنایتے ہیں ایک سن پر اور کچھ نہیں ہے آپ پیپر دیتے جاؤ دیتے جاؤ آپ کی پریکٹس بندی جائے گی آپ کو کہیں ریتے سے پویشن کو طابتے جاؤ آپ کی پریکٹس بندی جائے گی آپ کو سرک پوشن پڑھتے ہی آپ کے دماغ میں آنسر پہلے ہی ڈبلپ ہو جائے گی آپ کو اس طریقے سمایت ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو سنٹ پڑھو پانچ سے چھے وڈا آپ نے آپ کو بھی نیچے سے نکال دو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسر کوئی سوال نہیں ہے جو لوسیٹ میں نہ ہو ہاں جتنے کے کرنے پہ اس کو چھوڑ گے لیکن ان کی ویٹیز ریلتی سے مدس سے مدس ہے کوئی خدمت کا شکل میں ہم اپنے Savage سن مدس ہے اور سب سے بڑا اٹھ سن دن با کریں اس میں ایک پوشن جو ہوتے ہے پچاس پوشن جگہ گیا ہے پچاس میں ہوتے ہیں پچاس پرشن جگہ گیا ہے پچاس پیشن ہے تو ان کی ویٹیز ریلت رہی ہے کیونکہ سیڈیز ریلتی سے ڈبلپ ہوتے ہیں icitوپ ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک گی ٹیر ہوتے ہیں جس میں آپ کو آپ کو score کرنا ہے تو اسی میں اچھ سے score کرنا پڑے ہیں اس کے اندر میرے سے ایک پرابلم ہو گئی کہ میں سب سے بڑا پرابلم ہوں بچ ہو رہے ہیں ہمارے کو ماباب نے آئیپون دے رکھتا ہے گاڑی دے رکھتا ہے اور گنگے کو میں نے نہیں صحیح بات دے گی میں چاہتی ہوں پسا ہوں اور ہر آپ کے جن میں پیسے ہوتے ہیں کہ بھائی آج مان کرا چلیا جو چلتے چلیا جو چلتے چلتے چلیا یہاں چلتے چلیا ہاں چلتے سب سے بڑا پرانی چلوں کے لئے ہم سے ندا کاریو發現 تو میرا بی بی ہی کیا ہوا تھا میں نے وہاں سے کیا ہے تو اس ٹنگ میرے میں اتنا ایرو گیاست تھا کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں پیڑے سے پیڑے ہوا رہی دی کیٹا تو لے اور تو موڈر کلینا نکل با کر کہ جا بیٹا انجوائے لے اور پھر ہمارے پولیٹکس ڈائن جدی مطلب میں اچھی پتا رہا جاتا ہوں ہم بچے ایسے کہ ہم بھیڑ کی طرف جا دہا باٹھتے ہیں میں لیٹا نہیں کہا ہوں کہ میں کچھ بھیڑ ہوا کہ ہم مجھے کرنا ہے انجوائے کرنا ہے لیکن جب وہ جھالے سے میرے پیرنسے سب کو چھین گئے کہ میں نہیں مدر کا کیا درہ میں کچھ بھی کھایا نہیں ہے نہ پانی بھیڑ صبح سے یہاں ہوں ہوں ماندر جا رہا ہوں آپ ہی ریزرٹ کرا چلا ہے میں ہی ریزرٹ تو پاسا لکھیں ماندر ہی ریزرٹ 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 میری مدر نے سب کو چھین گیا اور اس طرح دشمن لگیوں ہی سب سے بڑی ہو گیا ہی ریزرٹ میری مدر پاسے شروع سے ہی شروع مجھے دست دی مجھے دست دی میری گردیوشن میں مجھے دست دی ہی ریزرٹ ہی ریزرٹ ہی ریزرٹ سوچ سندگی ہی ریزرٹ نہیں اگر سوچ سکتے تو میرا لئے لائے پر بھائی ترنیم کو اٹھا جب میرے کو لگی میرے ہاتھوں کو فائم ملتا ہوں بڑی جیادہ practical بات کر رہا ہوں چاہے میں آج یہاں پہنچا ہوں انہی کی قربات ہی انہی کی گالی ہے تھی انہی کے تانے تے آپ کو لٹری بدا رہا ہوں گا جب میں ریزرٹ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو روز گرتے پڑھتا ہے کس کام کا ہے کیوں ہوں گا ہے تو پیدا ہی کیوں گا ایسا ایسا سمجھے ہو گیا لیکن جہتے ہیں کہ ایسا ہماری جیسے ہیں ایسا ہماری جیسے ہیں آپ نے اپنے پاریاں سن کے فرسٹے نہیں لیکن آپ نے فوزٹ کے پیم میں اس کا ریشی کو لگایا ہے جائی ہم یہ سے بیوٹیو کوئی ویڈیوز تیکھتے ہیں کی خودی کو کر اتنا بھلن کی خدا بھی تم سے پوچھے کہ یہ تم نے برطا تیری رضا کیا یہ باتیں سننے پہ تو مجھے اچھے لکھے اپلایا کرنے جائیں گیا مجھے بس آدھے گھنٹے رہتا ہے دو مینے رہتا تھا میرا رہتا تھا وہ بھی نہیں رہتا تھا وہ بھی نہیں پڑھ جاتا تھا لیکن جب میرے پاس جب میرے پاس دوکیا نہیں رہا دوستوں نے خون گنجے چھوڑ دی میرا یا snapchat دو دو جار کی سٹریٹ نہیں ملی جنو بھی سے بنا گا تھا جن جن نڑکیوں سے پاس سب نے کٹ کر دیا بھائی ڈاکٹوں سب کے لئے باتا سب سے لڑکیوں کو نا نہیں بہتا ہے چھوڑ دیتا ہوں جب میرے پاس اچھوڑ دے سیکس دور پار کچھوڑ رہا ہے اللہ ایڈا نہیں ایڈا 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 چیز چیز ایڈا 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 سب ایڈا جب نید سب صدا تو بات کر رہا رہا ہے کہا میں لوگ میں ح PP اس سے بہت بہت کچھ اس لئے کم بہت بھائی دیکھو آپ جتنا مرضی پڑھلو اگر تمیز سے پڑھ رہا تو دو گھنٹے بھی پڑھلو بھولتا ہے بہت پریکٹیکل بات ہے اگر آپ چھے گھنٹے کتاب کن کے پیٹھے مہمیں فون پر انسٹا آئیے کچھا بدا نہیں بڑا افسد کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی لٹرل ہی فائدہ نہیں ہے میں یہ چیز کر چکا ہوں دو چیز میں کر چکا ہوں جہاں پر موسکر کچھیں بھی کر بھی رہوں گے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ میں ایک لینک پہ آپ کی طرح یہاں بیٹھا کرتا تھا میرے کو بھی شاید کسی نے آپ کے تمیز سے ایسے تانے دیئے تھے میں بھی جاتا ہوں کہ یہاں میرے سے جو سمیں وہ گھڑا ٹریک پہ نہ جائے کیونکہ میں آش جاتا ہوں مجھے اتنا پڑھا جب بس آج بول رہا ہوں مجھے یہ بھی پڑھا کہ میرے کم سے کم بات سنکے اگر ایک بندہ بھی صحیح ٹریک پہ جاتا ہے وہ چیز آپ کے دیماغ پہ بیٹھنیجے اور اگر کرنا ہے تو بھائی ایک ذریعہ ڈھونڈ دو چاہے تمہارا پاٹ میں آ رہو چاہے تمہارا کو اپنی ایکس کو جلا میں ہو جب تمہارا کو سامنے پھل ایسے کو جلا میں ہو کہتا ہے یہ نہیں کم بھائیں وہ میرے پاس یہ سارے ٹھیک ہے آہ ایسے پتہ ہی دیماغ اس جنگ سے دور ہو جائے ایک ہم سے جب آپ اس کا دویں گے سارے صورت کی فیڈیا پہ دے مان میں اس طرفانی پھل گیا تھا اب میں دوسری ایٹی بنائے کے جاتا تھا موانا سکے نہیں رہتا پہ پڑٹ پانڈ کرنا پڑھ گیا یا فائدا ہی نہیں تھا اے اس میں تو انسان بھول کرنے پڑھ رہا ہی ایسی میں دیکھ لہا ہوں ایک چیز سکتے ہیں کہے سکتے ہیں ایک زریعہ تھا میں تو سوشل میڈیا سے اٹھانی کو پھر تو سوشل میڈیا سے تو میں ایک مار ہٹ گیا ایک دن واپسی میں گرے ہی گئے اب میں اپنا تین سن پہلے میں نے اپنا سنیاتر پھولا بھائی وام میں سنس کی داری بھائی موبار و اٹھانی کو پھولا ایک دنیا یا ابھی میں جب نہیں آرہے تو اتنی زندی مطابقی ہے سن میں لیکن ایک چی دے تو میرا سنیاتر پھولا کھانی پڑا تو نیچ پھول پھول گیا Jakob کھانا اور گیا آپ سے inherit کیا اس کی خوبی طراحی کے پھولے دنیا تو اس کو پہلے گیا میں نے ب LD学 کو بے پھول کرنا چاہیے جو آپ کا تپریشو صلاح discipl کی کہ یہ کہہ پھیل کرنے چھوٹے دنیا جب آپ نے پریپریشن سٹارٹ دے جی تو آپ کو ایڈیا تھا کہ آپ کو سبجک سپرونگ ہے کون سر دیکھتے یا پھر آپ کو اس مدر بھی پڑا سا کرتے ہیں مجھے اپنے کو بروسطہ دا کرنا چاہوں تو کوئی دیکھتے ہیں میں پھر بھی ایک بہتا ہے جیسے کی مالس میں سپرونگ ہے تو مالس کو کم کرپیٹس دوں گا جو ایک باپ ہوں یا کہ سب کو دکھوس لے میں ریٹرلی باتا ہوں یہ دکھوس لے ہیں جب آپ پیپر کرنے بیٹھو گے نا آپ کے آپ کو سامنے پوششن ہوگا آپ تا کو اسی ٹائم ہو دیا گا مہیں تو مہیں ہوگا چاہے آپ کو جتنا مردی شراؤں گا آپ بھائی یہ فیکٹ ہے تمہارا کو آکے بھولیں گے آپ یہ پڑھو آپ وہ پڑھو بھائی نہ پڑھو لیکن کچھ بھی پڑھو تو نہیں سے پڑھو بڑھی زیادہ سیدھی بات کرتا ہوں میرا ایسا چھاؤں کنی ہے میں پہلے بھی ایسا پھولی کتاب تھا ابھی بھی پھولی کتاب میں رو بندوں نے چنے کے زیادہ تکڑا رکھا ہوں میرا دوست میں ہوں جو میرا رو ہی موت اگنی لگا رہے تھے اس میں چھے مینے سون آ رہے ہیں اور میں ہوں کو دیکھل رہا ہوں مزا آتا ہے مزا آتا ہے میں رہا ہوں نہیں ایسا مزا تو کوسی پڑھو مزا آٹا ہے ہم مزا آ اے مزا آدہ کچھ بھی کریں پہ بہتر میں چیزے ایسا ہے کہ میں جانسا ہوں ایسا تو مطلعہ میں جانسا ہے ایسا تو پچھوڑا ہی س بنائم ایسا ایسا پر اینجا پاس ایسا ملکہ بہتا ہے میں نے ایک دو سال کی ایک دیا تھا میرا ریزارٹ آیا تھا کہ میں نے کہا ہی ہے کچھ مردر سکتر بہتا ہے کیا آپ کو بہتا ہوں بیلا سی آبا ہی تمیز سے کر لو آٹھ لو مہینے کی میند ہے لیکن تمیز سے کر لینا تو بھائی چین میڈ کی بھی نہیں بس تمیز سے کر لو یہاں آج ادھر یار کافی بینے دے جب رو چل لو سٹار بکس چل لو ابھی کر لوں پر پار میں چل لوگا پیس کے پیشتر ہے میں نہیں سکت رہا ہوں آج اانُ بتا ہوں شخص کو پیشترaro مendfecture mycket مشکرم م Awards مکل باشا میرا ماں میں پیشتگی onlar پ ballots کیسی خریت گانی میں یہاں ماما کوئل آئی بیٹا کے نیکس ٹی Naruto خراب کریں تو کسی کام کریں تو کلک کریں مرے پورے گرم خیر سے اینی اینی لیا که اچھتنے اچھا گا ہمارے پورے گرم خلق تمشیز سے کہتے ہیں مطلب کیچوڑ میں مون آتا ہے لیکن پتہ کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نا تب ہی کہ آپ سکتے ہیں ایک ہے کہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں کچھ مرکات کرو بہتا ہمارکی سٹریٹی مرک سے زیادہ اچھی حلق ہے این ہے آپ کا خود کا مائنڈ سیٹ اور آپ کا ڈیٹرمینیشن جہاں آپ ڈیٹرمائنٹ ہو تو جو کرنا ہے پر بھرگوان ہی نہیں چلیم سکتے ہیں سیلیکشن ہی ہو گیا سیلیکشن ہو گا ہی ہو گیا تو شيء ہمیں صورتالی انکان شانس پر مجھے انگید چندہ سر снова پکم لے لیکن سلاسوس ٹھیکسٹن دو مdidان اسے لالے سلاسوس گیر ساعت کلو گیر ساعت کلو ہم invention وہ وقت لیکن کو بھول دکتائی نو ایسان بچ اور لیکن ساعت کلو نو ایسان بچی خیل Kris겠نی سمجھے 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 موسیقی 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 موسیقی